بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان علیہ وسلم سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے عذروں بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بوکلاہٹ میں ایک حکومت نے جو سٹپ اٹھایا ہے آج اتوار کا دن ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے وارنٹ لے کر لاہور زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پہنچ چکی ہے اب اس کے پیچھے جو کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں پھر اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یہ کون کروار ہے کس لیے کروار ہے چبتے کیا ہیں خوف کیا ہے در کیا ہے بوکلاہٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے جو طاقتور لوگ ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں حالانکہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں پروٹیکٹیو بیل دے چکی ہیں اور یہ کوئی طرح بڑا کیس بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب کی گرفتاری بہت لازم ہے یا وہ تو ملک سے باغے ہوئے ہیں یا ملک جھوڑ کے چلے گئے ہیں یا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے یا وہ عدلیہ کا عدرام نہیں کر رہے یا وہ پھر کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب قانون کی بالا دستی کے لیے کیا کہتے ہیں اس کے اگینسٹ ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ اتوار والے دن ایسی کون سی مسئیبت آن کھڑی رہی ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے کہ افراد تفریح پیدا ہو پورے ملک میں اس کے پیچھے کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آج کا سارے کا سارا میرا بھی لوگ اسی کے اردگرد ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سے ایک دن پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیٹ کریں گے آج یہ جو کیا کہتے ہیں آج کی ہنگامہ آرائی صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن کیا کہتے ہیں گزر گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ اس زد پر اڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر حالت میں یہاں سے ہم نے اسلام آباد لے کر جانا ہے اور آئی جی اسلام آباد صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کتنے بڑے انصاف پسند ہو کر وہ کیا کہتے ہیں پکڑنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو اور قانون کہتے ہیں کہ برابر ہے سب کے لیے کہ اگر قانون برابر ہے سب کے لیے تو پھر ایک شخص جو پچاس روپے کا اس ٹان فارم جس کی ذمہ دی گئی شباہ شریف صاحب کی جانب سے پچاس روپے کے حلف نامے کی اوپر وہ بیٹھا ہے یا کہتے ہیں لندن میں اس کو کیونی کرسطار کیا جاتا اس کو کیونی انٹرپول کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس تک پہنچا جاتا اتنی اگر قانون کی بالا جستی قانون سب کے لیے برابر ہے اور آپ اتنے پلر آفدی قانون ہیں تو آپ اتنی ذمہ داری بتا رہے ہیں آج کے ہم قانون کے جارے میں رہتے ہوئے آگے ایکشن لیں گے تو پھر اس شخص کو کیوں نہیں کرسطار کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں اور یہ کسی کو کوئی ابحام نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے وہ وزیر کا کہتے ہیں داخلہ ہے پاکستان کا انٹیریر منسٹر ہے اور مادرنٹ ٹاؤن کے سو لوگوں کی اوپر گولیاں اور جسٹس باکر علی میجسٹری کی رپورٹ میں یہ کٹیگوریکلی واضح ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر تو اس کے لیے قانون علاقی کیوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں مگر سب سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے بات کر دوں کہ کل عمران خان صاحب نے جو خطاعت کیا ہے وہ بڑا اہم خطاعت تھا اس کو میں اس کے ساتھ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب نے ایک تو بڑا واضح اپنے کارگنان کو ہجائیات جاری کی سمجھ لیں مشورہ دیا سمجھ لیں نصیحت دی یا جو بھی کٹیگوریکلی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ انٹیپنڈنٹ کینڈیٹ کے طور پر کھڑا ہو کے ایلیکشن لڑے گا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے پارٹی میں ڈسپلن قائم رہے گا اگر کسی کو کسی وجہات کی وجہ سے نہیں ملتی کیا کہتا ہے ٹکٹ تو اس کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے جو بلدیاتی الیکشن ہوگا فوری اس کے بعد ہم نے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں یا ارکی پی کے میں کروا دینے تو ایک چیز انہوں نے یہ کی دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی الیکشن کی تیاری ہے وہ ہم مکمل کر رہے ہیں انانونس کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے میں پبلیکلی جلسوں میں آوں گا اور کہا کہتے ہیں جلسے بھی کیے جائیں گے مکمل انہوں نے شیڈول جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں مجھے اب کوئی خوف نہیں ہے مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے میں نے دیکھ لیا کہ میری قوم کس طریقے سے جاپ چکی ہے خاص کر کر انہوں نے جو نوجوانوں کے لیے کہا یہ پوری پوری کی پوری جو انہوں کا خطاب تھا اس کا یہ کرکس تھا اپنے نوجوانوں کو کیا کہتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ مجھے ایک چیز کی بلکل ابہام جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے کہ اب میری قوم جاپ چکی ہے اور خاص کر کے نوجوان اگر مجھے میرے اوپر دوبارہ اسیسینیشن اٹیمٹ ہوتی ہے یا جیسے یہ جس بات پہ ٹلے ہوئے ہیں بلکل ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کو رستے سے تھانے ہے چاہے اس کیلئے فیزیکلی ایکٹ کرنا پڑے چاہے کوئی بھی ایکٹ کرنا پڑے کاتلانا حملائی کروا چکے ہیں تو مجھے اب ابہام نہیں ہے کہ میرے نوجوان کبھی غلامی نہیں قبول کریں گے ان کی غلامی کبھی بھی نہیں قبول کریں گے نوجوان جو ہے وہ ایٹیو ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے خوف کے بتھ جو ہیں ان کو توڑ دیا ہے خوف کی 2016 کو توڑ دیا ہے عمران خان صاحب نے بڑا واضح یہ میسیج دیا ان لوگوں کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر نہیں ہوں گے تو پھر جنازہ نکل جائے گا یا مطلب کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ایک دوسرا عمران خان صاحب نے اس کے لاب ہٹ کے بھی معیشت کے اوپر بات کی عمران خان صاحب نے صحافیوں کے اوپر تشہدت کی بات کی اپنے پارٹی کے اوپر اوپر تشہدت کی بات کی پچیس مئی کا یاد کرایا جو انہوں نے کہتے ہیں جیسے جمہو کشمیر بنایا کرفیو لگا دیا تھا اور شلن اور سارا جو کیا گیا 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 وہ انہوں نے کیا پھر عمران خان صاحب نے پھر بھی یاد کراتے ہوئے بتایا کہ چار پانچ لوگ جنہوں نے میری قتل کی سادش بنائی ہے وہ دوبارہ مجھے میرے پر اٹیک کریں گے لیکن میرے اندر سے اب یہ خوف ختم ہوتا ہے اب میں دوبارہ پبلیکلی آؤں گا اور جلسے جلوس کروں گا تو ٹکٹوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا واضح بیان دیا سب کچھ یہ بات جو تھی یہ حکومت کو حضم نہیں ہو رہی تھی طاقتور لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب پبلیکلی پھر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی عمران خان صاحب پبلیکلی ایکٹیو تھے اور ایک ہائی پکڑی یہ انہوں نے عوام کے اندر تو اب دوبارہ اگر عمران خان صاحب پبلیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو یہ ہو گا یہ کہ عمران خان صاحب اقتدار میں دوبارہ آ جائیں گے اور اس دفعہ جو آئیں گے وہ نارملی ایکسریت سے نہیں آئیں گے بلکہ واضح کیا کہتے ہیں ٹو تھرڈ میٹیورٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو زمنی الیکشن دوئے ہیں سنتیس سیٹوں کی اوپر اس میں سے ٹیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے شکست دی ہے ان کو پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کو طاقتور حلقوں کو اور ساتھ جتنی مشینری تھی ایڈمنیسٹریشن کا سیٹ اپ اور جتنے لوگ ان کے پاپولر تھے ان کو تمام کے تمام کو پی ٹی آئی نے کیا کہتے ہیں بہت کمال کی شکست دی ہے تو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو ازم نہیں ہو رہی یہ چیز طاقتور لوگوں کو ازم نہیں ہو رہی یہ چیز پی ڈی ایم کو ازم نہیں اور انہوں نے پلان بنایا کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ ایکٹیب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا ایک تو یہ خوف سے بھی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو دوبارہ کرپشن کے کیسز بنیں گے پرانے اوپن ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم یا تو جات پکڑ کے باہر جا رہے ہوں گے باگ رہے ہوں گے یا پھر پاکستان کی جلیں ہمارا استقبال کر رہی ہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب اب پیچھے اٹھنے والا نہیں ہے اور ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے گیارہ مینوں میں تباہی پھیر کر دی معیشت کی بھی اور ماں بھین کر دی پورے ملک کی تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کہہ کرتے ہیں کوئی ہمیں مطلب کہ چھوڑ دے عمران خان صاحب اگر یہ اکسریت کے ساتھ دوبارہ حکومت میں آتا ہے تو یہ تمام لوگ درے ہوئے ہیں جس کا ڈر اور بوکلات آج صبح ہوتے ہی مجھے کالی یہ چیز علم ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کی کاروائی ضرور ہوگی جو آج ہم نے دیکھی ہے کہ ایک توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں زفر اقبال صاحب جو تھے مجسٹریر تھے ان کی عدالت میں کیا کہتے ہیں ان کی جو وارنٹ گل سٹاری جو تھے وہ جاری ہوئے تھے نون بیل لیبل تو وہ باقی تمام عمران خان صاحب نے عدالتوں میں جا کے ایک کہتے ہیں پروٹیکشنز بیل لے لی تھی جس میں نو اپرل کا تھا یہ ایک کیس تھا کیا کہتے ہیں توشہ خانہ والا جس میں پروٹیکشن بیل لی لی تھی لیکن یہ اتنا بڑا کیس بھی نہیں تھا اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا آہ پیشی کروائی جا سکتی تھی کیونکہ یہ بابا روان صاحب نے دو تین دفعہ یہ درخواست جمع کرائی استداع بھی کی کہ عمران خان صاحب ایٹ میں کچاری میں نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں عمران خان صاحب پہ اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر جس نے عمران خان صاحب کی اوپر حملہ کیا ہے اس کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا کہتے ہیں اس کی پیشی ہو جاتی ہے مگر جو وزیراعظم ہے رہا ہے حسابت وزیراعظم رہا ہے اور جو پاکستان کا اسٹم ہائیٹ کرنے والا پپولر ترین کیا کہتے ہیں لیڈر ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ عدالتوں میں آئیں گاڑی میں بھی آپ کی پیشی نہیں ہوگی آپ اندر آئیں پیلٹ آئیں اور انصاف اس طریقے سے ان کو دیا جا رہا ہے جو بھی ہے جو عدالتیں ہیں یا جو بھی ہے ہم عدالتوں کا ادرام کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کے پیچھے جو بھی اناثر رہے ہیں اتنے چھتر ستتر جو کیسز بنا دیئے گئے عمران خان صاحب کی فرافہ یار دے تو یہ ساری چیزیں خوف ڈر بخلات ہمیں دکھائی جاتی ہیں آج ہوا گیا کہ وہی جو کہہ ہیں توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس میں اسلام آباد میں پولیس نے عدالت کا جو نوٹس ہے وہ پکڑا اور اس کے اوپر وارنٹ جاری کروایا اور آگے گی اتوار والے دن اتنی امرجنسی دیکھیں کہ اتنے ہمیں ترین قسم کے یہ لوگ اپائنٹ کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے قانونوں کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ چاہے وہ پھر اتوار ہو پھر ہفتہ ہو پھر جمعہ ہو یہ نہیں دیکھتے یا پھر رات کے دو بجے ہوں یہ اپنا کام کرتے ہیں آئے عدالتوں سے انہوں نے نوٹس جاری کروائے میجسٹریٹ سے کہہ کہتے ہیں سیریچر لیے اور زمان پارک میں پہنچ گئے آگے پھر عوام کا سمندہ تھا اور ریڈ لائن تھی عمران خان صاحب تو عوام نے پھر ان کو کہہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتاب نہیں کرنے دیا ابھی تک تو اس سبسکویشن یہی ہے کہ عوام نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہماری ڈیڈ لائن ہے اور عمران خان صاحب کو درفتار کریں گے تو پھر ہوگا دما دم مست کل اندر اور جب پھر دما دم مست کل اندر ہوگا تو پھر ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف کا بت ہمارے سر کی اوپر بیٹھا ہے ہم تو پاکستانی ازاد قوم ہیں اور ازادی کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں اور حضید اقیقی ازادی تو بہتر طریقے سے عمران خان صاحب نے میں سمجھا دی جائے اب ہمیں کسی چیز کا خوف دار نہیں جیلیں بھی دیکھ چکے ہیں شلنگ بھی آپ کی دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ کہکتیں ماز اٹھائی بھی دیکھ چکے ہیں شلواریں بھی اتھتی ہوئی ہم نے دیکھ لی ہیں جنہوں نے اٹھایا اور شلواریں تک اتھاری اور نارے بھی کھلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے سینیٹرز کو جو تشدد بنایا آئے گا تو ہمیں اب کوئی خوف نہیں ہے ہم اب تیار ہیں کسی صورتحال کے لیے بھی تیار ہیں پھر شانحمد خریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی دو تیم انٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس حکومت بہانے تلاش کر رہی ہے مگر پر اعتماد رہے تمام قوم کارکنان اور جو موجود ہیں وہ پر امن رہے ہیں وہ کلاب کے اس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس سے مشورہ لے کے پھر آگے کا لائے عمل جاری کیا جائے گا عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے تو پولیس میں کیا کہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم عمران خان صاحب کو لے کے جائیں گے اسلام آباد آئی جی پولیس جو ہیں وہ بڑے قانونی قسم کے ہیں ان کو باقی چوڑ ڈکیت قاتل اور پچاس کے اسٹان کی اوپر بھگوڑے نظر نہیں آتے مگر عمران خان صاحب جو پاکستان کے مقبول مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں بھاگے بھی نہیں ہیں پھر وہ عدالتوں کا اعترام کر رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہونے کیلئے پیار ہیں لیکن قانون ہے پھر سب کے لئے برابر ہے بقول کیا کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد تو وہ اب اُدھر بیٹھے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے کیا کہتے ہیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہے زمان پارک میں اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں گرفتار کر کے جائیں گے لیکن عوام ہم نے کٹیگوری کلی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے ڈانٹ کراس ریڈ لائن ٹھیک ہے تو فراد چودری صاحب نے چند الفاظ پریس کانفرنس کے دریئے انہوں نے کہا کہ یہ چھیل آپ غرف سمجھیں یہ چھیل یہ ہے کہ کوئی یہ کہتے ہیں بلڈ شیڈ کیا جائے کوئی ملک میں امنہ امان کی صورتحال کو خراب کر کے امرجنسی لگائی جائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو الیکشن ہے یہ ڈلے ہو جائے کیونکہ پیپل پائیٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہے مگر یہ دونوں جو باقی کہہ کرتے ہیں چون چون کم رپا یہ تیار نہیں ہے ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے عمام سے اپیل ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرستار کیا جائے گا تو پھر بھی ہم پر امن کہہ کرتے ہیں طریقے سے اعتجاز کریں گے تو جو لا عمل بنایا جا رہا وہ یہ ہے کہ تمام پاکستان جو ہے وہ سیل کر دیا جائے تمام بڑے شہرائیں سیل کر دی جائیں اگر عمران خان صاحب کو ریسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لاشیں گرانے کے چکروں میں ہمیں پر امن رہنا ہے اور ضرورت پڑی تو سب جائیں گے جیلوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف عمران خان صاحب کو یہ پکڑیں ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں پندرہ سے کہہ کرتے ہیں بیس منٹ میں لوگ اکٹھے ہوئے ہماری چھوٹی سی کال کے اوپر ہزاروں لوگ کٹھے ہوئے لہور نے بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی جی اور رانہ صنواللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ کرتے ہیں ایک عمران خان صاحب کی گرفتاری کر کے یہاں پر بلڈ شیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور ہم کوئی امرجنسی لگائیں اور یہ الیکشن کی صدیقے سے ڈیلے ہو یہ سارے علاقار ہیں ایک ہی یہ کہہ کرتے ہیں بوتل کے گھرد گھوم رہے ہیں اور ایک ہی بوتل میں وہ اپنی کہہ کرتے ہیں جو آئی میڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں افتاد ہوں حماد حضر صاحب نے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا ووٹ نہیں ان کو خون چاہیے وارننگ بھی دی انہوں نے کہ ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا انہوں نے کہا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رانہ صنواللہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ تم لاشیں گرانے میں قابلیت رکھتے ہو مگر یہ جو آپ کا مقصد ہے الیکشن ملتوی کرانے کا یہ کسی صورت میں ہم ملتوی نہیں ہونے دیں گے آج رانہ صاحب دوبارہ خطاب بھی کریں گے اپنی قوم کے ساتھ اور آگے کا لائے عمل جو ہے وہ بھی بتائیں گے یہ چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ تمام کا تمام جو اس ٹائم سینیاریو کیا جا رہا ہے خاص کر کے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا اس کے پیچھے ہے کہ جیسے رانہ صنواللہ صاحب نے بڑا سا طرلہ پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا اور کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے تو عدادتوں کی پیشی پر گرفتار کر سکتے تھے نہیں عمران خان صاحب کو آپ نہیں گرفتار کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عام کا جو ریکالیشن آنا ہے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا بلکہ عمران خان صاحب کی پپولیٹی مزید بڑھ جائے گی مجھے تو یقین ہے یا ذرائع سے خبر بھی ہے کہ عمران خان صاحب رضا کرانا طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے کرتار کرے میں حاضر ہوں لیکن اس سے ان کے جو عزائیں ہیں وہ خواب میں مل جائیں گے اور عمران خان صاحب کی پپولیٹی مزید کریئٹ ہو جائے گی ہائپ اوپر چلی جائے گی عمران خان صاحب کی تو یہ چیزیں سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آگے دیکھیں کہ مزید آئی جی پنجاب اپنے آکھوں کے سوری آئی جی جو اسلام آباد ہیں تو اپنے آقا کا حکم کیسے مانتے ہیں اور جو اس کے آقا ہیں وہ کہاں پہ جا کے رکھتے ہیں اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی